بھارتی جنتہ پارٹی کے ایس ٹی موڈشے کی جانب سے آج ترال کشمیر میں ایک میگا کنونشن مرکد ہوا جس کی صدارت پارٹی ترجمانت التاب تھاکر نے کی جبکہ اس موقع پر پارٹی کے باقی لیڈران خاص کر محمد شفیوانی عبدالرشید گوجر، تاہیر زرگر، اجازم ارشاہ، نظیر احمد اور ڈاکٹر سغیر بھی موجود تھے اس موقع پر ایس ٹی کمیونٹی نے اپنے اپنے مسائل اوجاگر کیے جن کو لیڈران نے گوڑ سے سنا اور ان پر ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے التاب تھاکر نے کہا کہ وہ پی ایم موڈی کے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس نعارہ لے کر دیہاتی علاقوں کے لوگوں کا دکھ درد سننے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کے مسائل کو سنا جا سکے اور ان کی بہبودی کے لیے مزید کام کیا جا سکے مقصد ہے یہاں پہ جڑنے کا آپ کے مسائل آپ کی بریشانیاں ہم ان کو دور کرنے کی آج آج آئے شبور تاؤنحال تو آئے وہ سبھائی توڑی مزد رائے سبھات آئے وہ پاک اس لیے اچھتا ہے کوئی ان کے لئے موک جو ایس ٹی کمیونٹی کا جو ایک کلوزہ کنونشن یہاں آج بلایا تھا اس کے پیچھے مقصد یہ ہے جو لاسٹ لائن میں رہنے والی لوگ ہیں گریب لاچار بے بس مجبور لوگ ہیں ان لوگوں کی دکھ دردوں کو دور کرنا اور موڈی جی کا وہ مشن کہ سیوہ میرا مذہب ہے خدمت کرنا میرا درم ہے اور اسی جذبے کے دات موڈی جی کا جو مشن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس مشن کو آگے لے کر میں آج ان دور دراز جہاں تو میں جو رہنے والی لوگ ہیں ان کی دکھیں ان کی تقلیفیں اور ان کی مصیبتوں کو سننے آیا اور میری کوشش یہی رہے گی کہ آن پرارٹی جو ان کے برننگ ایشوز ہیں جیسے بجلی پاور یا جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں ان ایشوز کو سالوک کرانا تاکہ ایک فرق جو انہوں نے دوہزار چودہ کے بعد محسوس کی ہے اس فرق کو اور تیزی کے ساتھ یہ محسوس کرے اور جس طرح سے موڈی جی نے ہمیشہ گریبوں پاسماندہ اور بیکس لوگوں کی خدمت کی بات کی ہیں اسی خدمت کے جذبے سے آج میں ترال میں آیا ہوں اور اس اسٹی کمیونٹی کی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اسی جذبے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اسی جذبے کی تحت آج میں نے ان کے ساتھ بات کی اور جو ان کے ایشوز تھے ان ایشوز پر گور کر کے ان کو ہائی لیول جو ہماری ایڈمسٹریشن نے ان تک پہنچا کے ان کو سالوک کرنے کی میں کوش کروں